اسلام علیکم جی فیادرہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے زہیر گینگ کے حوالے سے اور ان کے نئے پروپوگنڈا کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کمسن مغویہ بچی نے اپنے والدین کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا تھا بیان دے دیا تھا اور تمام پول کھول دیئے تھے اور عدالت نے اس کی کسٹڈی والدین کو دے دی اس کے بعد انتہائی مایوسی کا شکار ہے اور نئے نئے پروپوگنڈے اس میں مصروف ہے اور کبھی کسی پہ الزام تراشی کبھی کسی پہ کیس کبھی کسی پہ پروپوگنڈا کبھی کسی کا لائشنس کروانا کبھی کسی کے حوالے سے اور مطالبہ کیا ہے کہ بچی کی پریس کانفرنج جو ہے وہ کروائی جائے اور بچی کو میڈیا پہ لائی جائے لائی جائے تو اس مطالبے کے ہی وجہ کیا ہے اور اس سلسلے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے اس پہ آج بات کریں گے بسیکلی زہیر گینگ کا یہ مطالبہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ بچی کو دوبارہ میڈیا پہ لائی جائے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہٹ کیا جائے جیسے ہی میں بچی میڈیا پہ آئے اور اس کے مختلف باڈی جیسٹر اور پوزز کے اوپر مختلف قسم کی اس کو کسی منڈی کا یا اس طرح کا جیسے منڈی میں کوئی چیز نمائش کے لیے آتی ہے اور اس کی ہر گفتگو کے پر تفسرے کیے جائیں اور اپنی دکانداری چلائی جائے اور یہ امپریشن دیا جائے کہ جناب بچی جو ہے شہسہ ہے یا وہ پہ جلد شہیر کے پاس آ جائے گی تو بسیکلی مختلف طرح کی الزام تراشیاں اور مختلف طرح کی سازشیں کرنے کے لیے بار بار یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بچی کو میڈیا پہ لائی جائے تاکہ یہ لوگ نئے پروپگنڈے کے تحت اپنے پلان میں اپنے منصوبے میں کسی طریقے سے کامجاب ہو سکیں اور نئے تفسرے کریں اس کے اوپر تو ایسی صورت میں مہدی کاظمی کو یہی چاہیے کہ وہ کسی صورت بھی بچی کو جو ہے وہ اپنا میڈیا پہ نہ لائیں اور جو طریقہ کار بنتا ہے جیکٹیشن آف میریج کا میں نے پہلے بھی کہا تتاوہ فائل کریں ان کے اگینسٹ اور بچی کے بار سکی فور کا سٹیٹمنٹ عدالت میں کروائیں تاکہ جو اصل حقائق ہیں عدالت کے سامنے آ جائیں اور تمام طرح حقائق نوٹ کرنے کے بعد عدالت جو ہے اس میں ایک ٹائل تاکہ شروع ہو سکے اور معاملہ جزا سزا کی طرف جا سکے اور تمام طرح حقائق عدالت کے نوٹس میں لانے کے بعد پھر چاہے جس نہیں مرضی میڈیا پریس کانفرنس کر لیں تو اس میں میرا ایک زہیر گینگ سے مطالبہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو میڈیا پریس کانفرنس پہ لائیں تاکہ اس کا صحیح ورجن سامنے آ جائے صحیح ورجن وہ اپنا دے چکی ہے عدالت میں اب ہمیں کسی میڈیا پریس کانفرنس کے اوپر اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اب میرا ایک زہیر گینگ سے مطالبہ ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ زہیر کو میڈیا پریس کانفرنس اس سے لائیں اور وہ بتائے کہ اس نے کیسے اقواہ کیا تھا اور وہ پریس کانفرنس کرے اس حوالے سے کہ اس کی جب شروعانی پھٹی تو اس کے کیا تاثرات تھے تو میرا یہ مطالبہ ہے اگر آپ لوگ سچے ہیں تو آپ زہیر کی پریس کانفرنس کروائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دفاع کرتا ہے اور وہ بتائے اس نے کس طریقے سے بچی کے زبردستی سٹیٹمنٹ کروائے تھے اور پلانٹڈ انٹرویوز میں اس کا کتنا رول تھا اور وہ اس بچی کو اغواہ کر کے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا تو ہمارا زہیر گینگ سے مطالبہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنا کام کر لیا جی تو یہ تو ہوگی زہیر گینگ کی بات اور ہم نے ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھ لیا اور اگر ان میں دم ہے تو وہ اس کو پریس کانفرنس کروائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے چھپاتا ہے اور کس طریقے سے مزید جھوٹ بولتا ہے اس پھر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ستارہ یاسین کیس کے حوالے سے بات کروں گا اور میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ کل میں نے ایک ویڈیو لگائی اور کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے کہ آپ یہ ایکشن نہ لیں اور اس طرح کی نہ کریں تو میں سمپل یہ کہوں گا کہ کورٹ جو ہوتی ہے وہ تمام پارٹیز کو سن کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہے تو میرٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اگر وہ ستارہ یاسین بے گناہ ہوگی تو فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ان کے آنکھ میں ہو جائے گا اور اگر سمیرہ عزیز وکٹم ہیں تو میری نظر میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ میری سائل ہیں تو انہوں نے جس طریقے سے یہ خاتون نے اپنے بہنوائی کو پکچر بھیجی اور یہ سارا معاملہ کیا یہ اس میں گلٹی پائی گئی ہیں اور زائد خان نے ہمارا رول صرف جو ایک دیسی ڈوز والے صاحب ہیں زائد خان ان سے بھی ہمارا کوئی پرسنل نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے ایک ویل ناؤن شخصیت کو ہٹ کیا وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی تو اس سے ہمارا صرف اس میں اس کیس میں اس حد تک رول ہے اور عدالت میں میٹر پینڈنگ ہے عدالت اس معاملے میں بہتر انداز سے فیصلہ کرے گی تو زہیر گینگ جو ہے اسے میں نے ڈیڈ لائن دے دیئے کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ ہمارا مطالبہ پورا کریں اور انشاءاللہ بچی کی کوئی پریس کانفرنس میں نے پہلے بھی کہا تھا سب سے پہلے ڈاکٹر شجات کے لائف سیشن میں یہ بات ہوئی تھی اور ڈاکٹر شجات نے کرنٹ رویو سریز میں یہ تیزیہ دیا تھا جس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہی تو ڈاکٹر شاہب کا ایک آثینٹک چینل ہے جس میں ہمیں ایک آثینٹک ہمیشہ آثینٹک گفتگو ہوتی ہے اور اس پہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ نہیں ہونے جاری اور سیکنڈلی سب سے پہلے کوٹ میں سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے دین بعد میں یہ ساری چیزیں دیکھیں اور آپ سب لوگوں کو مبارک ہو آج کی ویڈیو جو ہے یہ لاہور بار کی الیکشن کے حوالے سے ہے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو کہ لاہور بار میں ہمارا پینل پورا پینل جی چکا ہے اور اس میں سینئر نائف صدر ہمارے گروپ سے منتخب کرتا ندیم انجم صاحب اور جنرل سیکنٹری ملک کفیل کھوکر اور سیکنٹری عمر وکاس وڈیچ اور جوائنٹ سیکنٹری آتف کمال بھٹی جو ہے وہ اپوائنٹ میں ہے اور منتخب کیا گیا ہے ان کو وکلا کی جانب سے اور یہ ایک ایسا پروفیشنل کیبنٹ آئی ہے جو ڈیلی عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلا ہیں اور میں امید کرتا ہوں میری طرف سے تمام کینڈیٹس کو مبارک بات بھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام وکلا وکلا کی ویلفیر اور وکلا کی عزت اور وقار کا باعث بنیں گے یہ ایسے وکلا ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی اور ڈیلی پریکٹس کرنے والے وکلا ہیں اس موقع پر ادھاکارہ کے وکیل سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ قیم خبر ہے جنہوں نے بازابتہ طور پر اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے معذرت کی اور مجھے مبارک بات بھی دی تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مین سکرین ویڈیا پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور جب وکلا کمیونٹی میں ملتے ہیں تو ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور وہ اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے ان کو افسوس بھی ہوتا ہے اور وہ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے تو اس میں میں ایک جید اور اہم یہاں بھی پوائنٹ آنٹ کروں گا کہ ادھاکارہ کے وکیل کے پینل کی طرف سے ایک منتخفہ کردے ہوا وکیل زبیر گجر صاحب وہ بھی پرفیشنل وکیل ہیں اور وہ ہار چکے ہیں تقریباً کوئی دو سو بوٹوں سے اور ہارنے کے باوجود ادھاکارہ کے وکیل نے ایک ذرف کا مظاہرہ کیا اور جو ہماری بار کی پریکٹس ہے اس کو فالو کیا اور کہا کہ ہارنے والا کینڈیٹ جائے وہ چیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ہارنے والے کینڈیٹ نے ہمیں مبارک بات دی اور ساتھ یہ اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے معذرت بھی کی اور یہ احد بھی کیا کہ آج کے بعد وہ تضحیق وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کریں گے اور اگر وہ یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو دین انکامہ اب میرا ایک زہیر گینک سے مطالبہ ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ زہیر کو میڈیا پریس کانفرنس اس سے لائیں اور وہ بتائے کہ اس نے کیسے اقواہ کیا تھا اور وہ پریس کانفرنس کرے اس حوالے سے کہ اس کی جب شروعانی پھٹی تو اس کے کیا تاثرات تھے تو میرا یہ مطالبہ ہے اگر آپ لوگ سچے ہیں تو آپ زہیر کی پریس کانفرنس کروائیں اسلام علیکم جی فیاضرہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے زہیر گینک کے حوالے سے اور ان کے نئے پروپوگنڈا کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کمسن مغویہ بچی نے اپنے والدین کی حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا تھا بیان دے دیا تھا اور گینک کے تمام پول کھول دیا تھے اور عدالت نے اس کی کسٹڈی والدین کو دے دی